تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں ان آیتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں ان آیتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں اب وہ پھر تعلیم بند نہیں رکھتی نہیں آئی نا سنجھ بات اب کہیں اور بھی جاگے تم اگر تربیت لوگ ہے تو تمہیں نائسے ریسے تو لینے پڑے اور پھر وہ ہی سب کچھ کرنا پڑے گا جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو اس کی ہدایت کی بھی چیز جو تمہیں ہے تعلیم اگر تم اس پہ گامزن ہو جاؤ اور اس کو پختہ کر لو تو کافی ہو جائے گی تمہارے لیے کوئی مرید تو کسی اور شہد کا ہے مگر اور آدھ و وظائف جس سے مثال کے لئے دوسروں کی لوگ مرید ہیں آپ کو ویڈیوز دیکھتے ہیں سنتے وہ پڑھتے ہیں ان کو فیوز و برکات ہونا شروع جاتے ہیں اور مختلف واردات انجل لگ جاتی ہیں تو یہ پھر کیا کرے اس کا اگر گمار اپنے شیخ سے متزلزل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کنمرڈ ہو رہا ہے یا حساب نہیں دکھو شیخ سے متزلزل تو نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ اس کو مل رہا ہے اس کی شیخ کی برکت سے ہی مل رہا ہے یہ بات ضرور رکھنی چاہیے اس کو یاد کبھی بھی اپنے شیخ سے متزلزل نہیں ہونا چاہیے لیکن ہر اس آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کسی شیخ سے باقاعدہ طریقہ لیتا ہے یا باقاعدہ بحث ہے نیزبت رکھتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا یہ شیخ کی وجہ سے کہ پاس کچھ نہیں تھا یا جہاں سے مجھے مل گیا ہے یا میرا شیخ کمزور ہے وہ اس کو اس کی شیخ کی برکت سے مل رہا ہے یہ بات ضرور رکھنی چاہیے اس کو یاد کبھی بھی اپنے شیخ سے جو متزلزل نہیں ہونا چاہیے اس کو یہ تلفر اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے یہ تو آپ نے جو حصولی تعلیموں آپ نے دی لیکن فی زمان دیکھتے ہیں کہ شیخ بکسرت ہے اور بہت سارے اکثر ایسے ہیں کہ آتا یادہ نہیں ہے نہ کچھ دینا چاہتے ہیں اور بچپن میں یا کس نے بیت کھا دیا تو کیا اب بھی اس کی پیچھے لگا رہے ہیں نہیں جیسے کہ اسکول میں بچے کا داخل کرتا ہے وہاں پہ پڑھائی نہیں ہے نکال کر دوسرے میں داخل کر دو وہاں پہ پڑھائی نہیں دوسرے میں داخل کر دو یہ مرید کی اپنی قلبی حادث کر اور اس کی اپنی ضرورت کرے اگر اس کے دل پہ یہ بات آتی ہے کہ بھئی مجھے تو بچپنے میں تو دستی بیت کرا دیا تھا یا وہ خاندانی مورسی جو بیت چلتی رہتی ہے وہ ہو گئی ہے وراستی بیت اور وہ مطمئن نہیں ہیں تو اس کی بیت ویسے بھی نہیں ہیں اگر کسی کے دل میں ایک دفعہ بھی خیال آ جاتا ہے نا کہ یہ میرا شیخ ناکس ہے کیا؟ ناکس تو اس کی بیت ختم ہو جاتا ہے اب وہ آزاد ہو جاتا ہے آئی نا سنگی بات یہ تو ایک کلیہ ہے پھر وہ اپنی طریبیت کہیں سی بھی لے سکتا اور کہیں بھی بیت کر سکتا پھر وہ اپنے بھراتی شیخ کا ذکر فرما آگی تو کوئی بھی دعا کوئی بھی ذکر کوئی بھی دکر کوئی بھی دکر کھلے میں کتنا ٹائم لگتا دیکھیں اس کی مثال بہت کل ایسے ہے کہ جیسے زمین میں پانی تو ہے لیکن کہیں دس فٹ پہ ہے کہیں سو فٹ پہ کہیں ہزار فٹ پہ اسی طریقے سے مزاج ہے جب ہم کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو گویا وہ ہمارے ستارے سے ہمارے مزاج سے ہمارے جو قریب جو فرشتہ اور شیطان ہے اس سے میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے اور جب وہ میل کھا جاتا ہے اس سے تو جلدی ہو جاتی ہے اور جب میل نہیں کھاتا تو دیر سے ہوتی ہے لیکن وہ اس کے موافق ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پر اس کا ظہور ہو جاتا ہے اس کی روانت کھجی جاتی ہے لیکن اس کی میکسیمم جو چیز ہے وہ یہ ہے چالیس دن سے لے کر اور بارہ سال دن اس سے بھی دعا کیا ذکر کی دعانیت پر ظاہر ہوئی بعد وضائف میں یا چلوں میں اس میں کچھ الگ سی چیزیں رکھنے کا ہوتا ہے جیسے کچھ گلاب رکھتے ہیں کچھ مٹھائیاں رکھتے ہیں کچھ دیگر چیزیں رکھتے ہیں یہ کیا مطلب سے کچھ ضرورت یہ احتمال ہے جن سے ہم رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی گوہ پسند ہوتی ہے خشبوات جو ہیں چونکہ ملائکہ کی پسند ہے خشبو کو پسند کرتے ہیں وہ ایک حدیث بھی ہے ملہو جمیلو وہ یہ حب الجمال جلدی ہیں کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تو ملائکہ جو ہیں خشبو پہ آتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں آپ مزید کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہیں اس کا رواج نہیں ہے لیکن اہل عرب کے ہیں اس کا رواج بہت ہے خوبی کی بات یہ ہے کہ اسلامی ہم وضائفات کے جتنی بھی قانون وضا کیے تمام اہل عرب نے کیا اہل ہند میں نہیں کیا اہل عرب نے کیا کیونکہ ہند میں وضائف آئے کہاں سے عرب سے ہی آئے اچھا اب انہوں نے جو وہاں کے حکمہ روحانیت اور علمہ روحانیت تھے انہوں نے باقاعدہ بخور ڈیزائن کی اب وہ ڈیزائن کس طرح کی اپنے تجربات سے اب یہ ہوا کہ مجھ پر ایک چیز کھلی اب میں نے اس سے مدد لی کہ میں یہ اگر وضائفہ پڑھوں تو مجھے کون سے بخور کی ضرورت ہوگی اس میں مدد اس نے کہا کہ اس میں یہی بخور کی ضرورت ہوگی اور یہ سامان رکھو تو جذبی ہوگا تو اب اس نے وہی بخور بنا کر وہ جلایا اور اس سے وہ کامیاب ہوگیا آئیے نا سنجھے بات تو وہ بخور ایک قانون بن گیا اس کا ہم اجتماع نہیں کرتے لیکن وہ لوگ ضرور کرتے ہیں آپ یہ دیکھو کہ وہ ابھی اہل عدیس ہیں وہ نہیں مانتے لیکن رکھیا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور جب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بخور جلا ہوتا ہے وہ اود ہے سندل ہے زافران ہے اور خاص طور پر اود کو تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ کہ ملائکہ کے لیے بھی اود کی خجب و زیادہ ان کو وہ کرتی ہے اٹیکٹ اس لیے عرب میں سف سارا اود استعمال ہوتا ہے اور دنیا کا بہترین تاری اود وہاں استعمال ہوتا ہے آئے نا سنجھے بات اچھا اب یہ بات نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ ہر مذہب میں خجب کو پسند کیا گیا ہے اب تم یہ دیکھو کہ جو بودشت ہیں جو مندر مندر مورتیاں بنی بھی ہوتی ہیں وہاں دیکھو کہ بہت ساری اگربتیاں گچھے لگے گئے وہ ہوتے ہیں وہ عام اگربتیاں بھی ہوتی ہیں جو بازار سے لیا کے دیتے ہیں جوالی ہماری والی اگربتیاں بھی ہوتی ہیں ان کی علاق اگربتیاں ہوتی ہیں جو ایک باقاعدہ ان کے اپنے بخور کے مٹریڈل سے بناتے ہیں اب چونکہ جہاں جو چیز کسر سے پھکتی ہے وہاں اس کے کاروباری پیوجاتے ہیں پیدا اب اسی طرح اہلیں ہند ہیں ان کے ہاں جو بخور جلتے ہیں وہ گوگل ہے نوبان ہیں اس طرح کے بخور پسند کرتے ہیں عرب میں عود کا پسند کیا جاتا ہے تو یہ بخور جلانے سے یہ مٹھائی یا پھول یا اس طرح سے جناتوں کو مٹھائی پسند ہے جو جناتوں کے مددگار ہوتے ہیں ان کو مٹھائی پسند ہے خوشبو پسند ہے پھول پسند ہے تو جب ہم کسی کے لئے رکھتے ہیں احتمام کرتے ہیں تو وہ ہم اس کو نظر نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کی ایک دعوت ہوتی ہے جلد متوجہ ہوتے ہیں تو وجہ ان کی ذرا جلدی وہ ہماری طرف ہو جائے اچھا اس کے بعد وہ اٹھا کر خلاپی لیا دیا تھے لوگ تو انہوں نے عرب میں ایسا رکھا ہے آج بھی عرب میں جو عاملین ہیں عرب کے وہ کسی بھی عمل کے ساتھ بغیر بخور کے نہیں کرتے ہیں اچھا بخور یہ قائدہ ہیں بلکہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی وہ عرب میں بہت عرصہ رہے اور انہوں نے کچھ عرب کے استادوں سے یہ کام بھی سیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہنے لگے سور فاتحہ کامل انہوں نے مجھے بتایا بھی جادت بھی دیتی تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ اتنا بخور جلانا کہ کمرے میں دھوئے کا داوہ کچھ نہ درنایا میں نے کہا تو اتنے تو پیسے بھی نہیں ہوئی کہ آپ تنے بیٹھ جاؤ یہ امام کے پاس آئے تھے اور امام کے انہوں نے خدمت میں عرض کری کہ یا امام مجھے تیس برد گزر گئے اور میں نے سخت ریاضتی کی لیکن حاصل نہیں ہوا مجھے کچھ تو امام نے مسکرائے اور کہا فرمایا کہ بیعزدی ہم تمہیں تعلیم کریں گے پیچھے آیا جایا کرو اب یہ دیڑھ سال آتے ہیں بس آپ نے فرمایا کہ یہاں آؤ ہمارے پاس اور بیٹھ جائے کرو اچھا آپ نے سوال نہیں کیا دیڑھ سال آتے ہیں ایک دن امام نے ان سے پوچھا کہ بیعزد کیوں آتے ہیں حضور آپ نے حکم فرمایا اچھا اچھا ہمیں یاد آئیے آؤ ادھر آؤ آئے ازن تعلیم کرو آپ نے چالیس دن کا چندہ کر رہا ہے آپ فرماتے ہیں چالیس دن مجھ پہ کشود ہو گیا اور جب کشود ہوا اور میری معاملات پہ ہو گئے سارے تو پھر میں نے بخور کوئلوں پہ ڈالا اور انلکست کیا یہ الفاظ ہے آپ کے میں نے بخور کوئلوں پہ ڈالا اور انلکست کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام نے ان کو یہ تعلیم کی تو بخور بھی ان کے ساتھ میں بخور بھی جلاتے رہے تو یہ قائدہ ہے اور سب ستاروں کے اور حرفوں کے یعنی جسے کہ کوئی کلام علم دوئے علیف سے شکر ہوتا ہے نون پہ ختم ہوتا ہے ہے نا تو اب علیف و نون کا جو بخور ہے وہ ہم ضرور استعمال کریں گے کیونکہ ایک اس غرف محیط ہے اور ایک سرحور تو اب جب یہ دو ہم بدا کے بخور استعمال کریں گے تو پوری سورہ فاتح کا جو ہے کور کرے گا ہر عرف کالک بخور ہے ہاں اسی طریقے سے شیخ ابو احمد عباس بھونی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میری شیخ عبدالعہد سے ملاقات ہیں یہ مکہ کے ایک شیخ تھے اور ان کے بالے میں یہ تھا کہ یہ سورہ اخلاص کے صاحب دعوت ہیں تو آپ اپنے علب ایک طرح بیٹھے رہتے تھے کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے بات نہیں کرتے تھے کسی سے یا تو آپ نعافل پڑھتے تھے یا تواب کرتے تھے تو شیخ ابو احمد عباس بھونی فرماتا ہے کہ میں نے شیخ کو دیکھا اور نام تو سنا میں تھا لیکن کلام کم کرتے تھے لہذا میں نے ایک دن دیکھا کہ شیخ تواب کر رہا ہے میں شیخ کے پیچھے بھی چلتا رہا تواب کرتا رہا تو شیخ کو یہ احساس ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ابو احمد کیا ہوا تو آپ نے کہا حضرت آم میرا نام جانتے ہیں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں تو آرے رالی کیا ہے جب اس سے فارے ہو جاؤں ہم سے ملنا تو کہنے جب شیخ نے دعوت مجھے کہا تو میں شیخ کے خدمات آپ نے فرمایا کہ تم ہماری لئے آئے ہو نا انہوں نے کہا جی حضرت بات تو یہی ہے اچھا ہم تمہیں سورہ اخلاص تعلیم کریں گے لیکن اس سے کوئی شرائط ہوں گے اچھا تو آپ فرماتے ہیں شیخ نے مجھے ساتھ شرطے بتائیں اس کی جس میں سے ایک شرط بخور تھی کہ بخور جو ہے پورے ٹائم میں روشن رہے گا رکے گا نہیں یعنی جتنا بھی پڑھ رہے ہیں ہاں یعنی کہا کہ 40 دن کی دعوت ہے 40 دن تک بخور چلتا رہے گا اور خلوت میں رہو گے اور بخور ساتھ لے گا اور دوسری شرط یہ دی کہ نائز جس بچانا اس سے تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ بخور بزرگوں سے ثابت اور اہمیت ہے اس ریاضت میں اہم جز ہے اس کا آج کل تو بھئیا آپ کون ریاضت کرے گا بخور پر اور لعبان میں صرف بنا بات ہے بے روزے کا ہاں اور موکل مار کے جائے ہاں صرف ہو جائے ہاں ہاں تو آج کل بخور بھی ہے صحیح اللہ خیار کر میں آپ دارتی کے بارے میں آپ شاہ خمائے رہے تیرے دیار کے وہ جالیاں وہ دریچے وہ ممبرو محراب وہ جالیاں وہ دریچے وہ ممبرو محراب